میرے اببا جی نا بڑیت میں چاول کا توڑا لائے گھر پہ زل حج کی دست کو ہی دوتی ہے تو چاول کا توڑا لائے چاول بڑے پیارے تھے اممہ جی نے پکایا تو بڑا مزا آیا بڑے خوش ہوئے سارے دو چار دن کے بعد دوبارہ چاول پکے تو اببا جی کہنے لگے یہ وہ والے چاول نہیں وہ کدھر گئے تو اببا جی کہنے لگے وہ میں نے سمال دیئے وہ چاول بڑے اچھے تھے بڑے بہترین تھے تو اببا جی کہنے لگے وہ وہ کیوں نہیں پکائے کیوں سمال دیئے کیا کرنا تھا سادے لوگ سادی باتیں والدہ کہنے لگی وہ میں نے رکھ دیئے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد جب دس محرم کی دیگیں پکیں گی تب پکائیں گے میں نبی پاک کی اولاد کے لیے وہ چاول بنا ہوں وہ بڑا بچپن تھا چھوٹا زمانہ تھا لیکن بعد کبھی دل سے نکلی نہیں کبھی ذہن سے ہٹی نہیں کہ یار اپنے بچوں کو چھوڑ کے رسول پاک کے بچوں کے لیے وہ چیز اہلِ بیعت کا پیار مضبوط کرتی ہے تو عمل کریں عمل ہمارے ہاں بحث ہے دلیل پوچھو جی کیسے جی کس طرح نہیں اس نے یہ کہا تھا سانت مانہ بحث میں لگ گیا ہے ہر بندہ یہ عالم فاضل ہو گیا ہے ہر بندہ اس چکر میں علج گیا ہے یہ الجھاؤ ہے یہ آپ کو روک دے گا اگر ہماری طرح امام آدم بھی بیعث کرتے رہتے تو چالیس سال نماز کوئی نہیں پڑھ سکتے تھے ساری ساری دعات غوثی آدم نے جو ساری ساری دعات نمازیں پڑھیں ہیں تو بیعث کرنے والے ہوتے ہیں تو بیعث ہی ہوتی ہیں نفل نہ ہوتے ہیں وہ جو انہوں نے اتنی کتابیں لکھیں تفسیریں لکھیں حدیث کی شرح لکھی دین کا کام کیا فقہ کے اصول بنائے اگر ہماری طرح وہ لوگ بیعث ہی کرتے رہتے بیعث اس نے یہ کہہ دیا تو اب اس نے وہ کہہ دیا تو فلانہ اب یہ کہہ رہا ہے تو فلانہ وہ کہہ رہا ہے تو بھائی یہ بیعث ہے آپ بیعث میں نہ پڑھیں آپ عمل کریں آپ عمل کا رستہ اختیار کریں رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں نے عمل کیا نبی پاک کے اہلِ بیعت سے پیار کیا صحابہ سے پیار کیا جو مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا انہوں نے فٹا فٹ اسے قبول کیا پہلا سبق آج کا آپ کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں نا کوئی سید آ جائے تو اس کا عدب کریں کوئی فرق پڑ جاتا ہے یار بتائیں لوگ تحقیق کرتے پھرتے کہتے ہیں پتہ نہیں جی ہے ایوی ہے کہ نہیں بڑے افسوس کی بات ہے تیری کبھی کسی نے تحقیق کی ہے بتا اگر تیری کو تحقیق کرے تجھے کیسا لگے گا اتنی فضول بات سادات کے بارے میں اس طرح کا رویہ ہونا چاہیے یہ کوئی طریقہ ہے کہ جناب شیخ الاسلام والمسلمین خاجہ کمردین سیالوی رحمت اللہ پنڈی کے علاقے میں آپ اپنے کچھ خلفاء مریدین کے ساتھ تشریف فرما ہوئے تو ایک عالم بھی تھے سید بھی تھے یہ خاجہ صاحب کے علاقے میں لکھا ہے آپ نے نا وہ پیچھے نماز پڑھی سید صاحب کے تو سید صاحب نے نماز پڑھائی لیکن نماز میں کوئی غلطی رہ گئی بہت بڑی علماء سمجھ گئے کہ نماز کوئی نہیں ہوئی سمجھ خاجہ صاحب بھی گئے ہمارے تو خیر شگیرد ہماری عبارتیں ٹھیک کرا لیتے ہیں تو اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا لوگ جو تھے وہ انتظار کرتے تھے بزرگ کریں گے جو بات کرنی ہے تو سب علماء کا خیال ہے کہ خاجہ صاحب بھی لکمہ دے اگر دینا ہے تو تو خاجہ صاحب چوپ پہن تو ایک کالی میں وہ کہتے ہیں کہ کہ خاجہ صاحب کیوں نہیں لکمہ دے رہے تو میں نے کہا حضور مجھے پتہ ہے کہ پتہ تو آپ کو بھی چل گیا نماز نہیں ہوئی تو لکمہ تو دے دیں تو خاجہ صاحب فرمانے لگے مولانا مجھے پتہ ہے نماز نہیں ہوئی لکمہ بھی میں دینا چاہتا ہوں پر یار یہ کوئی عام عالم نہیں یہ سید زادہ ہے یہ سید ہے اب ڈھونڈ رہا ہوں کوئی فکرہ مجھے مل جائے کوئی جملہ مل جائے کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں جملے لفظ حرف ختم ہو جاتے چار چار زبانوں میں ایک ایک نات لکھتے ہیں لیکن جب سیدوں کی بات آئی تو لفظ ختم ہو گئے جب لفظ ختم ہو جاتے ہیں تو علماء مناتقہ کہتے ہیں جب لفظ ختم ہو جاتا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے با جی با کیا بات ہے اب لفظ نہیں کہہ سکتا کوئی تو اب بھلا کیا کہہ رہا ہے با جی با بلہ اب لفظ کوئی نہیں ہے نا کہنے کے لئے تو کیا بات جب سعداد کی شان بیان کرنے لگے تو لفظ ختم ہو گئے تو کہنے لگے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ ہے کلیج اس میں حسن اور حسین پھول اب لفظ ختم ہو گئے اب کہہ دیا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی تو خاجہ صاحب فرمانے لگے لفظ جھونڈ رہا ہوں کوئی جملہ ملتا ہے تو شاہ جی کو کہتا ہوں نماز نہیں ہوئی پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے لعبی مولوی وہ لفظ مل گیا مجھے علماء لفظ مل گیا میں بتانے لگا ہوں لکمہ دینے لگا ہوں اٹھ کے نا تو سید صاحب کے پاس گئے کہنے لگے شاہ جی نماز پہلے بھی پڑھتے ہیں پر آج سید کے پیچھے پڑھیا مزہ ہی بڑھا ہے کہنے لگے جناب آپ نے نماز پڑھائی ہے بڑھا ہی مزہ آیا ہے ذرا اسی نماز کو ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے مزہ بڑھا ہے ذرا دوبارہ نہیں پڑھا دیتے اسی نماز کو تو شاہ صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے حضور لگ مجھے بھی رہا تھا نماز نہیں ہوئی لگ رہا تھا مجھے بھی کہ نماز نہیں ہوئی پر مجھے چونکہ شک تھا اب آپ نے بتایا تو سمجھ آگیا نہیں ہوئی میں پڑھاتا ہوں دوبارہ نماز میں پڑھاتا ہوں آدھاب جو ہوتی ہے نا آدھاب دیکھیں نا جو بے عدب آدمی ہوتا ہے نا اس کی کوئی حد نہیں ہوتی کوئی حد نہیں ہوتی وہ بے حد ہو جاتا ہے ادھر بھی بے جاتا ہے ادھر بھی جو عدب عداب والے لوگ ہوتے ہیں ان کے حدود ہوتی ہیں وہ سمٹے ہوتے ہیں ان کے اندر پیار ہوتا ہے ان کے اندر محبت ہوتی ہیں ان کے اندر خلوس ہوتا ہے ان کے اندر روحانیت ہوتی ہیں تو یہ جو ہمارا نیا زمانہ آیا جس میں بے عدبی ہے اس سے باہر نکلے تحقیق نہ کریں کہ کون سید ہے کہ کون نہیں عدب کریں احترام کریں پیار کریں اور دوسری بات یہ کہ سادات کرام کا طریقہ تو دیکھیں بھلا کیا ہے توجہ ہے میری بات پر حضرت دعوت تائی رحمت اللہ علیہ بڑا رویا کرتے تھے حارم رشید ان کے پاس اکثر جایا کرتا تھا اور کہتا تھا جناب اتنا اللہ کا خوف میں نے کہیں نہیں دیکھا جتنا آپ کے پاس ہے تو کہاں سے آیا تو حضرت دعوت تائی فرمانے لگے یہ میں نے سیدوں سے سیکھا ہے سادات سے کہا کس طرح فرمانے لگے میں امام جعفر صادق کا غلام ہوں ان کا خادم ہوں تو ایک دل رات کو امام جعفر صادق میرے پاس آئے توجہ ہے میری بات پر اپنے خادم کے پاس غلام کے پاس شاگرد کے پاس خود آئے میں رات کو اٹھ کے حاضر خدمت ہوا حضور اس وقت آپ کیوں آئے تو کہاں میں بڑا پریشان ہو گیا تھا سوچا کس سے دعا کراؤں تو نیک آدمی ہے یار میرے لئے دعا کر تو میں نے کہا حضور میں سید کے لئے دعا کروں سید کے لئے تو امام جعفر صادق کہنے لگے دعود کئی دنوں سے یہ خیال مجھے تڑپا رہا ہے کہ اگر نبی پاک نے مجھ سے پوچھا کہ میری اولاد ہو کے تیرے کام کس طرح کے تھے آجزی دیکھو امام جعفر صادق میری اولاد ہو کے تیرے کام تو میں کیا مو دکھاؤں گا نبی پاک کو اس چیز نے مجھے بیچین کر دیا ہے تو میرے لئے دعا کر میں نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں تو وہ بغیر اسحاب میرے لئے جنت کا فیصلہ فرمائے فرمانے لگے میں نے ان سے خوف خدا سیکھا ہے سعداد کا طریقہ سعداد کا طریقہ حوصلہ سعداد کا طریقہ نمار سعداد کا طریقہ پڑھدہ سعداد کا طریقہ فقیری سے پیار اور سعداد کا طریقہ فقیری کے اندر سخاوت فقر کے اندر ہمارے ہاتھ تو سخی وہ ہوتا ہے نا جس کے پاس چھے لاکھ ہو تو پانچ دار مسجد بھی دے جائے کبھی اور پھر پبند کرے کہ اببا جی کے سالے سواب کے لئے دے رہا ہوں اونچا نام لینا کہ اببا جی کے لئے دے رہا ہوں دو تینور یا کہا جے صحیح نام لینا جے مت لوگوں نے پتا نہ لگے میں ایک ختم شریف میں آذر تھا تو وہاں بچہ اعلان کرا رہا تھا جی پچاس دار پر اببا جی کی طرف سے مسجد میں اور میں بعد اچھ مونڈے نو بالے میں کہا تیرے اببے نے جو تینو دیتا ہے اوہ دا بھی انہیں کد اعلان کرایا سی کہ پہلی مونڈے نو دین لگا کاری صاحب ذرا اعلان کر دیا جی اے میں دین لگا انہیں پیسے اعلان کر دیا مسیح تے کہتے ہیں نہیں تو میں نے کہا تُو پچاس دار دے رہا اببے کے نام کا اعلان کرا دیا تُو نے وہ سارا کچھ تجھے دے گیا بغیر اعلان کے تُو پچاس دار دے رہا اور اعلان کرا رہا کس طرح کی بات کر رہا سادات کا طریقہ فقر میں سخابت کرنا سیدہ فاطمہ تزہرہ اور مولا علی شہرِ خدا کرنا اللہ تعالی و عجوال کریم کے جب آپ حالاتیں زندگی پڑھیں گے جتنی کتابیں آپ پڑھیں گے جتنی ان سب میں لکھا ہے کہ مہینہ مہینہ ان کے گھر میں چولا نہیں جلتا مہینہ مہینہ چولا نہیں جلتا تھا مہینہ مہینہ کھانا نہیں پکتا تھا پر اسی کتاب کے اگلے صفحے پہ یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے گھر میں مہینہ مہینہ چولا نہیں جلتا تھا پر دروازے پہ جو مانگنے آتا تھا اسے جھولی بھار کے دیا جاتا تھا بھار کے جھولی اس شخص کو ملتا تھا جو دروازے پہ مانگنے آتا تھا بڑا خوبصورت ان کا میار بڑا زبردست ان کا انداز زندگی سیدہ فاطمہ تزہرہ کا تقوی ان کی پریزگاری ان کی بارفتگی ان کا حسن بی بی صاحبہ اپنے گھر کا سارا کام اپنے آتھوں سے کرتی حضرت فاطمہ اپنے گھر میں جاڑو بھی دیتی سمجھو ہے میری بات پر جن کے لئے فرشتے دروازے پہ کھڑے ہوں کہ امہ دی حکم کریں آج ہم بیٹیوں کو سکھائی کچھ نہیں رہے ہم انہیں سمجھائی نہیں رہے کہ گھر کیسے چلانا حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دو بچوں کو پالتی تھی مام حسن اور حسین کے درمیان گیارہ مہینے کا فرق تھا پورے سال کا نہیں دو بچے بھی پالے جھاڑو بھی دیا آٹا بھی گونڈا روٹیاں بھی پکائیں اور چکی ہاتھوں سے پی سی چھالے چھالے ہاتھوں پہ بی بی سہبہ جو کائنات کی سب سے بڑی شہدادی ہے ہاتھوں پہ چھالے حضرت فاطمہ کے اہلِ بیت کا طریقہ تو سمجھنا بھائی کیا ہے ہاتھوں پہ چھالے ہوتے سیدہ فاطمہ کے یہ ساری محنت کر کے سارا کچھ کر کے پھر بھی پاک رسول کی پاک بیٹی عشاء کی نماز پڑھ کے بچوں کو سلا کے مسلحے پہ بیٹھ جاتی ہے ہم تو تھکے ہی بڑے ہوتے ہیں آٹھ گھنٹے کام کر کے تو ہماری فجر بھی رہ جاتی ہے لیکن ساری ڈیوٹیاں کر کے سیدہ فاطمہ پھر بھی مسلحے پہ بیٹھتے ہیں ساری ساری رات اللہ کا ذکر ہوتا ہے ساری ساری رات تلاوت ہوتی ساری ساری رات عبادت ہوتی سارا سارا دن حضرت مولا علی شیرِ خدا کررم اللہ تعالی بجوال کریم فرماتے ہیں نبی پاک ایک سفر پہ گئے تو مجھے اپنا نائب بنا کے مدینے میں چھوڑ گئے حفاظت کے لئے میری باتوں کی سمجھتو آ رہی ہے نا عبادت رات ہو حضور مجھے چھوڑ گئے کہتے ہیں میرے پاس مالِ غنیمت کے تھوڑے سے پیسے تھے میں سونے کا ایک ہار لائیا ایک لاکٹ لائیا سیدہ فاطمہ کو توفہ دیا پہلی دفعہ سونے کا ہار انہوں نے پہن لیا نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ حضور جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے آتے سب سے پہلے حضرت جلی کہتے ہیں کاسد آیا اس نے آ کے بتایا کہ کل نبی پاک واپس آ جائیں گے سیدہ فاطمہ بڑے دنوں سے انتظار کر رہی تھی کہ حضور آئے نہیں اتنے دن ہو گئے جب جا کے بتایا نہ کہ کل حضور آئیں گے تو کہتے ہیں سیدہ نے صبح سے استفانیہ شروع کر دی کھانا پکایا اپنے معبوب کے لیے حضور کے لیے بہترین کھانا بنایا اور بہت ساری تیاری کی کہتے ہیں حضور آئے حسب روایت حسب عادت وہی مبارک آدھر جو معبوب کی ہمیشہ سے تھی نبی پاک آئے پہلا قدم سیدہ فاطمہ کے گھر میں رکھا السلام علیکم کہا اور سیدہ نے وعلیکم کہا تو حضور نے ان کا چہرہ دیکھا تو واپس چلے گئے حضرت فاطمہ رونے لگ گئے مولا علی شہر خدا کہتے ہیں میں گھار آیا تو بی بی صاحبہ زاروں کتار رو رہے ہیں فاطمہ کیا ہوا کہا علی پتہ نہیں حضور سلام لیا واپس چلے گئے ایسا کبھی ہوا ہی نہیں پتہ تو کریں شہر خدا کہتے ہیں میں مسجد میں گیا تو نبی پاک بھی ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہے میں نے کہا یارسول اللہ اب یہاں رو رہے ہیں فاطمہ وہاں رو رہی ہے بات کیا ہے تو نبی کریم علیک السلام نے فرمایا وہ میری بیٹی ہو کے سونا پہنتی ہے اگر فاطمہ بھی سونے سے پیار کرے گی تو امت کی غریب بیٹیاں کدھر جائیں گے وہ بھی سونا پہننے لگ گئی ہے وہ بھی اگر یہ کام کرے گی تو غریبوں کی بچیاں کس کے طریقے پہ چلیں گے وہ بھی سونا پہنتی ہے حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا یارسول اللہ انہوں نے نہیں پہنا وہ تو میں نے لگا کے دیا ہے انہوں نے خواہش نہیں کی تو محبوب نے فرمایا اسے جا کے بتاؤ حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جا کر کے بتایا گیا کہ محبوب پاک تو اس بات سے آپ سے ناراض ہیں حضرت فاطمہ نے اسی وقت سونا اتارا کہا علی جو مدینے میں سب سے گریب گھر ہے اسے دے آ جا کے